لقمہ اجل بنے ہیں اسی میں انہوں نے پروگرام رکھا ہے شہدہ کی تقریم کا اور اس میں یہ نہیں کہا شہدہ خودکش شہدہ خودکش بمبار جو سیکڑوں کی تعداد میں خودکش بمبار طالبان نے استعمال کیے ہیں جنہوں نے اپنے وجود کے ساتھ بم بندے ہیں اور بارود بند کے اسے جا کر ہوتلوں میں بازاروں میں مارکیٹوں میں اور جگہ جگہ بلاسٹ کیا اپنے آپ کو خود بھی مرے ہیں اور عوام بھی سیکڑوں کی تعداد میں ہیں طالبان کے وزیر داخلہ نے سراج الدین حکانی نے باقیدہ ان طالبان شہدہ کو خودکش بمباروں کو ان کے بقول شہدہ ان کو باقیدہ ان کے لوہہکین کو چیک تقسیم کیے ہیں وزارت قائم کی گئی ہے ان شہدہ کے امور کی نگرانی کے لئے ابھی افغانستان میں بینک بند ہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں ادارے نہیں چل رہی ہیں خودکش بمباروں کے خاندانوں کو انہوں نے باقیدہ مالی مدد کی ہے انہوں نے ان کے اندر چیک تقسیم کیے ہیں اور یہ دونوں گروہ طالبان کے پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان عوام پر پبلک پر مسجدوں میں جلوسوں میں شیعہ کے اوپر مارکیٹوں میں ہوتلوں میں عام کوئی افواج پر غیر ملکی فوجوں پر کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا یہ صحافی نکال کے بتائیں یہ اس بیان کے مقابلے میں آداد و شمار ان خودکش حملوں میں کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگ مرے بے گناہ وہ شہدہ نہیں ہیں جو خودکش حملوں میں مرے ہیں وہ نہیں ہیں شہدہ جنہوں نے مارا ہے یہ شہدہ ہیں اور انہوں نے کہا یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں افغانستان کے طالبان کے قومی ہیرو ہیں جنہوں نے اس طرح سے انسانیت کا قتل عام کیا ہے اور ان کو تمغے بھی دے رہے ہیں ان کو مالی مدد دے رہے ہیں کی ہے اور امریکہ توجہ کریں امریکہ افغانستان کو دو ازار ایک میں ہی تباہ کر چکا تھا اسی وقت پہلے حملے میں ہی اس نے ویران کر دیا کھنڈر بنا دیا افغانستان اور پھر بیس سال اس کھنڈر میں خود بیٹھا رہا اور وہ کھنڈر چھوڑ کے چلا گیا افغانستان میں امریکہ کی دلچسپی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے پاکستان طاقتور ملک ہے پاکستان اسلامی دنیا کا ایک اہم رکن ہے پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ ہے جوشیلہ طبقہ ہے افغانستان میں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں اور یہ جو افغانستان کا سارا نقشہ بنا ہے پاکستان کے لئے بنا ہے جس وقت پاکستان کو بہت مدبر قیادت کی ضرورت تھی اسی وقت یہ کام ہوا کہ جہاں پاکستان میں سرے سے تدبیر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی اس وقت یہ کام کیا یعنی یہ اب کڑیاں ملائیں تو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ صورت حل بنی ہے یہ افغانستان کے لئے بنائی گئی تھی کہ جب افغانستان میں امریکہ اپنی شیطنت دکھائے تو پاکستان میں یہ نظام سسٹم ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے امریکہ کو مشکل پیش نہ آئے کس طرح وہ عورت ونڈی شیرمن آئی اور آ کر توہین کر کے ہمارے ملک میں ہماری کیپیٹل بیٹھ کر توہین کر کے گئی یہ کہہ کہ گئی ہے کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ طالبان کو ٹھیک کرو افغانستان ٹھیک کرو آپ نے خراب کیا ہے وہ کہہ کہ گئی ہے کہ افغانستان آپ نے خراب کیا آپ ٹھیک کر کے دو اگر قابل کے فائف سٹار روٹل میں کابل کا وزیر داخلہ خودکش بمبار کو ہیرو کہہ رہا ہے تو یہ ہیرو پاکستان میں کہیں زیادہ ہیں افغانستان میں تھوڑے ہیں خودکش بمبار پاکستان میں زیادہ ہیں جنہوں نے لاہور کی گلیوں کو خون سے رنگین کیا کراچی کی گلیوں کو کوئیٹا کی گلیوں کو پاکستان کے خودکش ہیرو نے کس کو قتل کیا کوئی غیر ملکی کافروں کو مارا سب اپنی شہریوں کو بے گناہ مسلمانوں کو عورتوں کو بچوں کو پھر وہ ہیرو بن گیا ہے ابھی افغانی وزیر داخلہ نے پشاور سکول پر چونکہ تنہا واقعہ جو پاکستان کے اکمرانوں کو دہشتگردی کا ناغوار گزرا ہے وہ وہی پشاور سکول کا واقعہ ہے باقی کسی واقعہ پر انہوں نے کوئی ناغواری کبھی بھی نہیں دکھائی